بہت سے عوامی مددے ہیں جنتہ کے مددے ہیں کوئی ایک مددہ بول کے نہیں ہے گجرات میں ایک مس گورننس بھاچپا کر رہا ہے جس کی وجہ سے کوویٹ کے وقت بہت سے لوگوں کی موت ہوئی بہت سے لوگوں کو جو ہیلتھ اسپتالوں میں ملنا تھا سہولیت میں نہیں ملی مہنگائی ایک بہت بڑا مددہ ہے لوگوں کی تنخواہیں کم ہو چکی ہیں بزنسز کمزور پڑ چکے ہیں اور ساتھی ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ بھارت کی لوگ تنتر میں جہاں پر سب سماج کو سموداؤں کو ان کا ایک مخام اور عزت ملی ہے اسی طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الپسنگ کے ایک سماج ہو دلیس سماج ہو آدھی واسی سماج ہو ان سب کو ان کے ایک لیڈرشپ بنے ان کی ایک آواز رہے تو یہ اہم مددے ہیں گزرات کے چناؤں میں اور بہت سے اور بھی مددے رہیں گے ویدان سباہ کے انڈیویجل ایشوز ہیں پرابلمز ہیں ابھی جو موربی میں حادثہ ہوا ہے سر کیا وہ کوئی مددہ ہوگا موٹر اس حادثے کو لے گا کیونکہ تازہ حادثہ ہے الیکشن کمیشن نے بولا کہ یہ دلی ہوا ہے اناؤنسمنٹ ہے موربی کی وجہ رہا ہے نہیں جو موربی میں ہوا وہ نہائیتی افسوسناک ہے وہ بھی گزرات کی حکومت کی میس گورننس کی ایک مثال ہے کہ جس کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا تھا ان کو تو اس کا تجربہ تھا ہی نہیں اور انہوں نے کچھ کام اس پر جس طریقے سے کرنا تھا اور وہاں کی منسپالیٹی وہاں کی جو سیوک آتھورٹیز ہیں انہوں نے اس کا ٹیس بھی نہیں کیا فٹنس سرٹیفکٹ دیا نہیں تو ظاہر ہے یہ ایک میس گورننس کا ایشو ہے سر آج آپ نے ابھی صبح ٹویٹ کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس کے فقر ہے میرے کنگلے کو اور میں کبھی ہندو سے کلاف نہیں تھا کبھی بولا نہیں ہوں اور نہ کبھی بولوں گا کیا وجہ رہی سر اس کے دلیے یہ وجہ کیا ہے بھئی جب آپ پبلک سپیچ دیتے ہیں تو اس میں آپ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں تو اس لئے ہم نے کہا ہے چناؤ آیا جو گوشنا ہے جو چناؤ کی تاریخوں کی ملی ہے اس پر کانگریز نے سیدھے سیدھے نہیں یقین اشارہ اشارہ میں ان کی نسبتشتہ پر چناؤ آیا جو کی نسبتشتہ پر سوال پھڑے کی ہیں آپ بھی ایک پارٹی کے برہموں کے آپ کو کیا کیا لگتا ہے دیکھئے چناؤ آیا جو ڈیٹس ڈی ہیں ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں اور ہماری پوری کوشش یہی ہوگی کہ یہ ویدھان سوا کے چناؤ پور امن رہیں اچھے طریقے سے ہو جائیں اور جنتہ کو گجرات کی ان کا پورا موقع ملے فری این فیر الیکشن ہو ہم اس کی امید کرتے ہیں اور یہ الیکشن کمیشن اس کو کرانا بھی چاہیے اب اس سے بڑھ کر مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے صرف کل ہمارے چینل پہ جی پی نردہ جو کہ بھارتی ہے جلتہ پٹی کی انہوں نے آپ کا نام لے کے کافی سارے باتیں کہیں کہ آپ صرف مسلم مائنورٹیز کے راجنیتی کرتے ہیں صرف بیس پرسنس کے راجنیتی کرتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی مولی جی کے سکیم سے اس کا فائدہ چاہے وہ اجولہ سکیم ہو یا پھر عزب گھر ہو سبھی مسلمانوں کو بھی اس پر جیا گیا ہے سبھی میری سکیم تو میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ ایک لس دے دیجی آپ ہی کے چینل کو اجولہ میں گھر کی سکیم میں بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہہ رہا ہوں جو پردھان منتری کی نام سے سکیم ہے منسٹری آب مائنورٹی ویل فیر میں جس کو ایم ایس ڈی پی کا پروگرام کہا جاتا ہے اتر پردیش میں آپ نے مسلم کانسنٹریشن ڈسپلکس میں تعلقات میں جہاں پر جو پیسے دیئے گئے ہیں کتنا پیسہ خرچہ ہوا ہے پدھان منتری آواز جوشنا میں کتنے علو سنکیق سماج کو گھر ملیں وہ آپ کو دیدن لسپ وہ اسی کو چھوڑ دیں اور وہ یہ دیش کو بتا دیں کہ ان کے ایم پی نے ڈلی میں ایک بھاشن دے کر کہا ہے کہ مسلمانوں کا ایکنومک بوائکاٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر ابھی تک کیس نہیں بک ہوا کیوں نہیں بک ہوا کیس سنیے 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 کیس نہیں بک ہوا ان کے اوپر اسی لئے سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ سو موٹو ایکشن لو سوال اصد الدین اویسن نہیں ہے سوال دیش کا ہے آپ اسی بیس کی آپ بات کس نے کی آپ کا مکہ منتری نے کی تو کیا آپ بیس ہونا کوئی گناہ ہے اس دیش میں یہ تو بھاشپا کو بتانا چاہیے بیس ہونا کوئی گناہ ہے کیا کوئی گناہ ہے نہیں کوئی گناہ تو نہیں ہے نا میں تو ایک دیش کا عزت عزتدار شہیر ہوں آپ کو بتانا پڑے گا آپ کے چینل کو بتا دے ہو جو لوگ لائن کروس کر رہے ہیں کلنڈا جی نے کہا ہماری جبی میں کہ ان کے ہی پارٹی کے جگر کوئی لائن کروس کر رہا ہے تو ان کو لائن ملانے کا بھی کام کیا جا رہا ہے تو پورس کریکشن بھی ہو رہا ہے وہاں میں ہاں دھم سپریم کورٹ نے دیکھا نا لوگ گئے تھے درم سنصد آپ ہی کے پردیشوں میں ہوتا ہے درم سنصد میں گالیاں دی جاتی ہیں مہاتمہ گانزی کو انہی کے پارٹی کے محلاؤں کو پھر مسلمانوں کو تو کورس کریکشن کہاں ہو رہا ہے ان کا ایم پی دلی کا ایکنومک بائیکارٹ کی بات کیا ہے کیا کیا بولتے ہیں روز کوئی نہ کوئی بات آتی ہے تو یہ تو ان کا افیشل لائن ہے کوئی کورس کریکشن لائن کریکشن نہیں ہو رہا ہے کانگریز بھی آپ کو بیٹیم بول رہی ہے پھر سے کانگریز کے نے تاہم نے بولا ہے کہ کجاز میں آپ لڑ رہے ہیں بی جے پی کے مدد کرنے کے لئے لڑ رہے ہیں ابھی ہم کیا کرنے والے ہیں اگر یہ کانگریز بی جے پی اور دوسری پارٹیں تیار ہو جائیں تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ احمد آباد کے ریور فرنٹ پر ہم اپنے پارٹی کے پیسوں سے ان لوگوں کو بٹھا کر ایک جو بھی خرچہ ہوگا کریں گے وہ تیع کر لیں ہم کیا ہیں وہ تیار ہیں کہ ریور فرنٹ پر بٹھا دیتے ہیں ان کو اب چائب تو نہیں بنا پائیں گے مر جو بھی احمد آباد کی چائے بسکٹ ہوگی ہم کھلا دیتے ہیں ان کو ڈوکلا بھی رکھ دیتے ہیں وہ تیع کر لیں بیٹھ کے کہ ہم کیا ہیں بگر ہم نہیں ہم کو ان کے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے اور جتنا زیادہ وہ بولیں گے ہم کو اس سے ہم کو فائدہ ہی ہونے والا ہے بولتے رہی ہے ہم کو کوئی فرق پڑنے حالا نہیں ہے لیکن ہم اپنی پارٹی کے لیے اپنی پارٹی کے کانڈیٹس کے لیے کام کرتے ہیں اور اس طرح سے جو لوگ جھوڑ بولتے ہیں بکواس کرتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا کوئی فرق پڑنے حالا نہیں ہے کتنے سیٹوں پر لڑیں گے ہاں ابھی وہ ہمارے گزرات کی ادھاکش اس کا تیع کریں گے کوئی اندازہ نہیں نہیں وہ تیع کریں میں نہیں تیع کرنے والا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے بارے میں وہ فیصلہ کریں نہیں نہیں ہم کو کیا نام پکارا جائے وہ آپ کو منظور ہے نہیں ہم کو منظور نہیں ہے بھائی کبھی یہ بولتے کانگریس ایک بولتی بی جے پی ایک بولتی ہے دوسری پارٹی ایک ہم تو تینوں کو بٹھا دیتے ہیں چار ریور فرنٹ پہ دیکھئے بیٹ کے آپ تیع کر لیجئے گزرات کا سناؤں ہے آپ تیع کر لیجئے کم سے کم ہم کو گالی دینا ہے تو ایک ہی گالی دو مل کے دو کوئی بات مجھے اس پر کچھ کہنا نہیں ہے ان کا پارٹی کا پروگرام ہے وہ بتائیں گے کیا کریں گے مجھے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہر آنے دیکھئے دیکھئے اوٹر کو ٹارگٹ بولنا اوٹر کی توہین ہے مددان جو ہوتا ہے جو ووٹر ہوتا ہے ہم تمام کی کوشش ہوگی کہ ہم ہمارے حق میں ووٹ دیں اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے تو ٹارگٹ ذرا بہت ہی کروڈ ورڈ ہے ہم کوشش کریں گے ان کا دل جیتنے کیلئے ان کو سمجھانے کیلئے کوشش کریں گے